بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زمہ وائز یوٹیوب جنرل کے معزز قبطین و حضرات ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ فاق آپ کو صدا آفیت کے سائے میں رکھے پیارے دوستو صفحہ مروہ چھوٹی چھوٹی دو پہاڑیاں ہیں جو حرم قابہ مقرمہ کے بلکل قریب ہی ہیں اور آج گل تو بلند امارتوں اور اونچی سڑکوں اور دونوں پہاڑوں کے درمیان چھت بن جانے اور تعمیرات کے رد و بدل سے دونوں پہاڑیاں برائے نام ہی کچھ بلندی رکھتی ہیں انہی دونوں پہاڑوں پر جڑ کر اور چکر لگا کر حضرت بی بی حاجرہ نے اس وقت پانی کے جستجو اور تلاش کی تھی جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام شیر خار بچے تھے اور پیاس کے شدت سے بے قرار ہو گئے تھے اسی قدیم زمانے سے یہ دونوں پہاڑیاں بہت مقدس مانی جاتی ہیں اور حجاج کرام ان دونوں پہاڑیوں پر چڑھ کر بڑے احترام اور جذبہ عقیدت کے ساتھ تواف کرتے اور دعائیں مانگا کرتے تھے مگر زمانے جاہلیت میں ایک مرد جس کا نام اساف تھا اور ایک عورت جس کا نام نائلہ تھا ان دونوں خبیصوں نے خانہ قابہ کے اندر زنہ قری کر لی تو ان دونوں پر یہ کہر نازل ہو گیا کہ وہ دونوں مسخ ہو کر پتھر کی مورت اور بت بن گئے پھر زمانے جاہلیت کے بت پرستوں نے ان دونوں مجسموں کو قابے سے اٹھا کر صفا مروہ کی دونوں پہاڑیوں پر رکھ دیا اور ان دونوں بتوں کو پوچھا کرنے لگے پھر جب عرب میں اسلام پھیل گیا تو مسلمان اساف نائلہ دونوں بتوں کی وجہ سے ان دونوں پہاڑیوں پر جانے کو گناہ سمجھنے لگے اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ حکم نازل فرمایا کہ صفا مروہ کے تواف اور ان دونوں کی زیارت میں کوئی ہر جو گناہ نہیں بلکہ حج و عمرہ دونوں عبادتوں میں صفا مروہ کا تواف ضروری ہے فتح مکہ کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں پہاڑیوں پر سے اساف نائلہ دونوں بتوں کو توڑ پھوڑ کر نیست و نابود کر دیا اور ان دونوں پہاڑیوں کو حضب دستور سابق مقدس اور معزم قرار دے دیا ان دونوں کا تواف حج و عمرہ میں ضروری قرار دیا گیا چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہے بشک صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے پھیرے کرے اور جو کوئی بھلی بات اپنی طرف سے کرے تو اللہ نیکی کا صلح دینے والا خبردار ہے صفا مروہ دونوں پہاڑوں پر حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ نے دوڑ کر پانی تلاش کیا تو ایک نبی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اور ایک نبی یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ عنہ کے قدم ان پہاڑیوں پر پڑ جانے سے ان دونوں پہاڑیوں کو یہ عزت و عظمت ملی کہ حضرت بی بی حاجرہ ایک مقدس یادگار بن جانے کا ان دونوں پہاڑوں کو عزاز اور شرف مل گیا اور یہ دونوں پہاڑیاں حج و عمرہ کرنے والوں کے لیے ایک مقبول اور مخترم مقام من گئیں یعنی صفہ و مروہ کے درمیان سعی اور تباف اللہ کے شرعی اخکام میں سے ہے یہاں ہر حاجی کو سعی کرنا چاہیے کیونکہ یہ حضرت حاجرہ کی یادگار ہے حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ اور اپنے چھوٹے صاحب زادے اسماعیل علیہ السلام کو یہاں چھوڑ کر چلے گئے تھے بے بسیر، در، خوف اور اس طرح کے ساتھ ان پاک پہاڑوں کے درمیان اپنا دابن پھیلائے خدا سے بھیک مانگتی رہیں یہاں تک کہ آپ کا غم و وہم رنج و قرب تکلیف اور دکھ دور ہوا یہاں کے پھیرے کرنے والے حاجی کو چاہیے کہ نہایت زلط و مسکنت خشو و خضو سے یہاں پھیرے کرے اور اپنی فقیری، حاجت اور زلط خدا کے سامنے پیش کرے اور اپنے دل کی صلاحیت اور اپنے خالقی ہدایت اپنے گناہوں کی بکشش طلب کرے اور نقائص اور عیوبوں سے پاکیزگی اور نافرمانیوں سے نفرد جاہے اور ثابت قدمی، نیکی، فلاح اور بہبود کی دعا مانگے اور اللہ سے عرض کرے کہ گناہوں اور برائیوں کی تنگی رہ سے ہٹا کر وہ اسے راہِ ہدایت پر ڈال دے مسلم شریف کی ایک لمبی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایت اللہ شریف کا تواف کر چکے تو رکن کو چھوڑ کر باب الصفحہ سے نکلے اور یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے بے شک صفحہ و مروہ اللہ کے نشانیوں میں سے ہیں تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے پھیرے کرے اور جو کوئی بھلی بات اپنی طرف سے کرے تو اللہ نیکی کا صلحہ دینے والا خبردار ہے ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم شروع کرو اسی سے جس سے خدا نے شروع کیا یعنی صفحہ سے چل کر مروہ جاؤ صفحہ و مروہ کے درمیان میں سعی جمہور علماء کے نزدیک واجب ہے صفحہ پر کھڑے ہو کر صحی کی نیت کر کے کبلہ رخ ہو کر تکبیر کی بات دعا پڑھنی چاہیے اس طرح مروہ پر پہنچ کر یہ سب کام بجا لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے جو دعا خیر چاہے مانگے کچھ روک ٹوک نہیں صفحہ و مروہ پر بھی دعا قبول ہوتی ہے صحی بھی محلِ اجابت ہے صحی شروع کرتے وقت دعا پڑھے حضرت ابن عمر فرماتے ہیں صفحہ و مروہ کے درمیان صحی کرنا ستر غلام آزاد کرنا ہے صفحہ و مروہ کی صحی کے لئے مسجد الخرام ہی میں حجرِ اسود کے بلکل بل مقابل کافی فاصلے پر ایک گمبت اور مینار نظر آئے گا یہ صفحہ کی پہاڑی کے اوپر ہیں صفحہ و مروہ دراصل دو پہاڑیاں تھی جن کی چوٹیاں مسجدِ خرام کے شماری دالان کے دونوں کونوں میں اٹھائی ہوئی تھی اس کے قریب ہی وہ جگہ تھی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حکم کی تعمیل میں اپنی نیک بی بی حضرت خاجرہ اور شیر خار فرزند حضرت اسماعیل کو چھوڑ گئے تھے پانی کی تلاش میں حضرت خاجرہ نے صفحہ و مروہ کے درمیان سات چکر لگائے ان پہاڑیوں کے درمیانی حصہ نشیب میں تھا لہذا بی بی حاجرہ ننے اسماعیل کے نظر سے اوجھل ہو جانے کے سبب اس جگہ دوڑ کر گزرتی تھی بی بی حاجرہ کی اسی صحیح کو اللہ نے بے حد پسند فرمایا اور قبول فرما کر ننے اسماعیل کی ایڑیوں کی رگڑ کی جگہ پانی جاری فرما دیا جس کو بی بی حاجرہ نے مٹی سے اور پتھر سے گھیر کر زمزم یعنی ٹھہر جا کہا تھا جو زمین پر بہنے سے تو رک گیا مگر ایسے خوشکرے گستان میں لا محدود مقدار میں جاری ہو ساری ہے چنانچہ ہر حج جو عمرہ کرنے والے کو بی بی حاجرہ کی پریشانی اور پانی کی صحیح کی اتباع میں صفہ و مروہ کے درمیان سات چکر لگانے کا حکم ہے صحیح کا چکر تقریباً تین سو پچانوے میٹر لمبا ہے یعنی سات چکر کی مساوط تقریباً پونے تین کلومیٹر بنتی ہے صحیح کے لیے وضو کا ہونا ضروری نہیں البتہ افضل و بہتر ہے تواف حیض و نفاس کی خالت میں ہرگز نہ کرے بلکہ مسجد حرام میں بھی داخل نہ ہو تواف سے فارغ ہو کر اگر صحیح کرنے میں تاخیر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں صحیح کا تواف کے بعد ہونا شرط ہے تواف کے بغیر کوئی صحیح معتبر نہیں خواہ عمرہ کی صحیح ہو یا حج کی صحیح کے دوران نماز شروع ہونے لگے یا تھک جائیں تو صحیح روک دیں پھر جہاں سے صحیح روکی تھی اسی جگہ سے دوبارہ شروع کر دیں اگر صحیح کے چکروں کی تعداد میں شک ہو جائے تو کم تعداد شمار کر کے باقی چکروں سے صحیح مکمل کریں خواہ تین صحیح میں سبز ستونوں جہاں ہری ٹیوب لگائی ہوئی ہیں درمیان مردوں کی طرح دوڑ کرنا چلیں اللہ آپ سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ